بات آنت پردیش کی کرتے ہیں جہاں پر ہورر کلنگ کا ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے وارنگل کے ایک دمپتی نے اپنے بیٹی کو صرف اس لئے اپنے فاسے پر لٹکا دیا کیونکہ اس نے اپنے پسند کے ایک لڑکے سے پیار کرنے کی گستہ خیقی دیکھئے یہ رپورٹ وائی ایس آر کانگریس نے تاج جگن مہن کو ملی بیل سولہ مہینے بعد جیل سریہ ہوں کے جگن مہن رڈٹی جشن میں ڈوبے وائی ایس آر کانگریس سمر تھک وائی ایس آر کانگریس نیتا جگن مہن رڈٹی کو آخر کار زمانت مل ہی گئی اندھر پردیش کے پورو مکھ منتری وائی ایس راج شکھر رڈٹی کے بیٹے اور کڑپا سے سانسک جگن کو پورے سولہ مہینے جیل میں گجارنے کے بعد بیل ملی ہے بیل ملی ہے جگن مہن کو دو لاکھ روپے کے لیزی بونڈ اور اتنی ہی راشی کے موچلکے پر زمانت بھی گئی ہے جگن مہن عدالت کی ازاجت کے بغیر ہیدر آباد سے باہر نہیں جائیں گے جگن مہن کو پرتکشیا پروک شروع سے گواہوں کو پرباویت نہیں کرنا ہوگا جگن مہن کو کاریوہی کے دوران عدالت میں موجود رہنا پڑے گا ان تمام شرطوں کے ساتھ جگن کو زمانت ملی ہے لیکن عدالت سے جیسے ہی جگن مہن کی زمانت کی خبر آئے وائی سار کانگریس سمرت جشن میں ڈوب گئے حیدر آباد سے لے کر کروپتی تھا وائی سار کانگریس سمرت کو نے جم کر آکے شواجی بھرول نگاڑوں کی تھاپ جگن سمرت ہک جھوم اٹھے زمانت کے خوشیاں جگن کے پریجنوں سے مانو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی ماں ویج یمہ ہویاں بہن شرمیلا یا پتنی بھارتی سب کے چہرے کی موسکان بتا رہی تھی کہ جگن کے زمانت ان کے لیے کتنی بڑی سوگات ہے موسیقا موسیقا مجھے مجھے ہورٹا بھیجے موسیقی گھوڑ طلب ہے کہ جگن مہم ڈیٹی 27 مئی 2012 سے ہی جیل میں بند تھو پر اب زمانت ملنے کے بعد اس کی پوری سمبھاؤنا ہے کہ آج ہو ہیدر آباد کی چنچل گوڑا جیل سے باہر کھولی ہوا میں پورے 16 مئنے بعد سانس لے سکیں گے ہیدر آباد کیجش کرواتسان کے ساتھ گھری ریپورٹ نوز 24